میں نے یہ دیکھا ہے میں نے جو ویزر کیا دیکھا اپنے گھروں کے اندر بھی میں نے یہ دیکھیں جو یہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں نا یہ ٹوٹل خجور کے درخت ہیں خجور کی ریڈیا لگی ہوئی ہیں یہ فرادی ہیں یہ ہمیں یہ نا ہم نے یہاں پر ہمیں اب رکھوں گا بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں یہاں سے خجورہ توڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیاں سے ہوں گے ہم نے فیروزہ سے خانپورتوں کا سفر کرنا ہے اور آپ کو ساتھ ویزر کروانا ہے ساتھ رہیے گا پوری ویڈیو کو واچھ کیجئے گا اور سکپ نے ہیٹر نہیں آپ نے ویڈیو راستے کے جو بھیوں ہیں بہت زبردست آنے والے ہیں راستے میں ہم آپ کو خجونوں میں دکھائیں گے ٹھیک ہے پہ جب خجونوں میں دلخل لگے ہوئے ہیں آگے انہوں نے ریڈیا لگائی ہوئی ہیں اور وہ خجونیں جو اینا وہاں سی توڑ کے وہاں پر سیل کر رہتے ہیں لیکن کہ بتاتے ہیں کہ ہم ترچی سے لکھر آئے تو آج کی ویڈیو بہترین ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پوری ویڈیو کو باش کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو میں کمیونٹس کر کے ہمیں بتانا بھی ہے ٹھیک ہے اور سبسکرائب والا بٹن دوبار دیجئے گا بیل آئکر مولا بٹن دوبار دیجئے گا چلو شروع کرتے ہیں آج کا بلا ہم نے جو ہے سفرگاہ شروع کر دیا ہے ہم فیروزہ سے جو ہے خانپور کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور فیروزہ سے خانپور کا جو ویو ہے بہت زبردست ہے بہت اچھا ہے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ پچھلی بار بھی جو ہے میں نے لیاکتپور سے فیروزہ تک کا سفر کیا تھا اور فیروزہ سے چٹہ بھٹا کا سفر تھا ہمارا تو اس کے اندر ہم نے جو ہے حمزہ شگر میل جو ہے چٹہ بھٹا کے اندر اس کے حوالے سے جو ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا ویزر کرویا تھا اندر تو نہیں گئے تھے لیکن برحال یہ ہے کہ ہم نے شگر میل تک جو ہے ہم چٹہ بھٹا تک جٹہ بھٹا تک آئے تھے تو اب ہم اس سے آگے سفر ہم نے سفر کا آغاز شروع کیا ہے بائی روار ہم جا رہے ہیں گاڑی پہ تو ہم جائیں گے ابھی خانپور انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ خانپور سے رحمیر خان تک کی ہوگی آپ نے لازمی دیکھنی ہے تو جو پیچھلی جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ اس کا بھی جو لنک ہے میں ڈسکریپ چنم میں ڈال دوں گا وہ آپ نے لازمی واج کرنی ہے پیچھلی بھی جو ہے ٹھیک ہے تو یہ تسلسل سے ایک سلسلہ چلوا ہے سادکاباد سے ہم جو ہے وہاں تک زہر پیر تک بھی آئے تھے بائی روار جو ہے وہ بھی میں نے دکھایا تھا پھر واپس جب ہم ججہ آباسیاں آئے ججہ آباسیاں سے ہم نے سفر کا آغاز شروع کیا تو ہم نے خان بیلا خان بیلا سے جو واپس پھر ہم زہر پیر زہر پیر تھے جو ہم اقبال آباد اقبال آباد سے سادکاباد کا ہم نے سفر کیا تھا وہ بھی ہم نے ہماری جو ویڈیوز اس کے اندر ہیں چینل میں پڑی ہوئی ہے تو آپ نے لازمی دیکھنی ہے راستے میں بہت اچھے ویو آتے ہیں وہ آپ نے مسنے ہی کرنا ہے آپ نے لازمی دیکھنے ہے تو تو میری کوشی ہی ہوتی ہے کہ جو میرے ویورز ہیں مجھے دیکھنے والے ہیں تو ان سے اصلاحی باتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائیں ویڈیو کے اندر سفر بھی ہو رہا ہوتا ہے سفر کے ساتھ ساتھ جو ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اصلاحی جو ہے وہ بھی بات چیز چلتی رہے ساتھ ساتھ تو فرنز ایسا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے میں نے جو ویزر کیا دیکھا اپنے گھروں کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں نا یہ ٹوٹل خجور کے درخت ہیں خجور کی ریڈیو لگی ہوئی ہیں یہ فرادی ہیں یہ ہمیں یہ نا ہم نے یہاں پر رکھوں گا بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں یہاں سے خجورہ توڑتے ہیں یہاں ریڈیو بیجتے ہیں بیجنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم کراچی سے لے کر آئے ہیں سچ نہیں بولتا یہ دیکھیں یہ جو آپ ٹوپی والا یہ بندہ دیکھ رہے ہیں اس نے بھی ہم کام کیا ہمارے ساتھ تو بہت جھوٹے ہیں یہ لوگ یہاں پر ریڈیو لگائے ہوئے خجوریں توڑ گیاں سیل کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کراچی سے لے کر آتے ہیں یہ جی فلاں گی ہے ایک بلیک سی خجور جو ہمارے دیلر سے بڑے 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 ہوئے ہیں ہمارا رابطہ ہے لنکس کے جو ہم تھرو جو ہم ہواتے ہیں یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپیشل ایڈیوکیشن جو گھنگے بڑے معظور ہیں گورمنٹ نے جو ہے ان کے لیے سپیشل ایڈیوکیشن کے یعنی کہ یہ بلڈنگ بنائی ہوئی ہے بہت پیاری بنائی ہوئی ہے کبھی انشاءاللہ اندر کا ویزر بھی کروائیں گے تو یہاں پر معظور لوگ ہیں جو گھنگے ہیں بیرے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور سننے میں یہ آیا ہے یہاں پر ایک دوست سے میں نے پتا کیا تھا تو ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر ان کو باگایدہ تربیہ دی جاتی ہے مکمل طور پر سکول ٹائم کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گائے رکشے کے اندر کسی سے یہ لے کر جا رہا پھٹا رکشہ ہے گائے ہے اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے اب سینئے ہیں کہ یہ ہمارے آگے آیا تھا یعنی کہ ہم آ رہے ہیں کہ کافی دور سے تو یہ بھی کافی دور سے یعنی کہ آ رہا ہے یہ پتہ نہیں ریمیان خان لے کر جائے گا کہاں لے کر جائے گا خان پور لے کر جائے گا تو برحل یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے فشلے جو آدھے پونے گھنڈے سے ہمارے آگے ہیں کبھی یہ پیچھے جلا جاتا ہے کبھی آگے آجاتا ہے کیونکہ ہم سپیٹ جو ہے ہم نے لکی رکھی ہوئی ہے تو فرنس بات یہ کرنے لگا تھا کہ ڈیچیٹل دور ہے میں نے جو ویزٹ کیا میں نے دیکھا اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا تو آج کل جو ہے نا محبتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں ہم نے رولا مچھایا ہوا ہے جی سوید ہوگے خون ٹھیک ہے اب خان پور کوٹ سمابہ رہیم یار خان رہیم یار خان پنتالیس کلومیٹر ہے یہاں سے تو ہم نے بے خیر جانا تو ساتھ کا بات ہے لیکن ہم نے پہلے سٹے کرنا ہے خان پور خان پور تک کا سفر ہوگا پھر خان پور سے انشاءاللہ نیس جو ہوگا آپ کو ہم دکھائیں گے رہیم یار خان تک کا تو وہ فرنس میں یہ دعا رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں جی محبتیں ختم ہو گئی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا علاقے اس کی بیسک جو وجہ آ رہی ہے یہ ڈیجیٹل جو دور ہے نا یہ آ رہی ہے ڈیجیٹل ہم جو کہہ رہے ہیں آج کل ہم کہہ رہے ہیں جی انٹرنیٹ انٹرنیٹ پی ٹی وی کے ڈراموں نے ہماری فیملیز کے اندر مکاری ہیں عورتوں کو جو انہوں نے خیر عورتیں ہو گئی ہیں مرد ہو گئے انہوں نے مکاری ہیں چلاکی ہیں توڑ پھوڑ عشق مشوقی والا سبق دے رہے ہیں ڈراموں کے اندر ذرا بھی اچھے ڈرامی نہیں ہے یہ دے رہے ہیں ان کے پاس ڈراما بنانے کے لئے ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں میتھڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس کس موضوع کے اوپر جو ہے یہ ڈراما بنائیں ٹھیک ہے تو میرے پانی یہ ہے کہ جو ہے اسلاحی ڈرامے بنائے جائیں نہ کہ لوگوں کو تربیت ان کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں لوگ نا کچھے جہن جو ہے اس پر عمل بھی کر جاتے ہیں اب انٹرنیٹ کے اوپر بےہدہ جو معاملہ چل رہے ہیں ٹک ٹوک آپ دیکھ لیں ٹک ٹوک کے اوپر بےہدہ جو معاملہ چل رہے ہیں اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لئے کچھ لڑکییں جو ہے نا بےہدہ لباس پہن کے آجاتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی ہم نے یہاں تو وائرل ہو جا نا دنیا کے اندر ہماری آخرت تو خراب ہو گئی ہے نا ہم آخرت کے اندر اپنے اللہ کو جو آپ دیں گے ٹھیک ہے ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس مو سے جائیں گے جو ہمالے لئے روتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کے سامنے کس مو سے جائیں گے تو میر بانی وائرل ہونے کے لئے جو اینا خاص کر جو فیمیلز ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بےہدہ حرکات چھوڑ دیں ٹک ٹوک کے اوپر دنیا میں یہ آرزی زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں میر بانی ہوگی خیر جو ہے ٹک ٹوک پہ اگر آپ آنا ہی چاہتی ہیں تو کوئی اصلاحی آپ سے کسی کو فیدہ ہو نہ کہ آپ کی وجہ سے کچھ دس لڑکیں اور خراب ہو جائیں یہ سنگھ چھوڑ دیں میر بانی ہوگی آپ کی اصلاحی کام کرنا شروع کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کچھ لوگ ٹھیک ہوں نہ کہ خراب ہوں اصلاحی تربیت کریں لوگوں کی آئیں سوشل میڈیا کو جوائن کریں یوٹیوب پہ آئیں آپ ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا اصلاحی ویڈیوز بنائیں آپ جس سے معاشرے میں اصلاح پیدا ہو لوگ جو ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کر اصلاح کی طرف آئیں نہ کہ بگڑیں امید ہے کہ جو آپ کو میری باتیں پسند نہیں ہوں گی